بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک میرے ساتھ شویب شاہین صاحب موجود ہوں گے بڑا اہم معاملہ جو بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اس وقت جو فیصلہ آیا ہے آپ جانتے ہیں اس فیصلے میں بھی جو سادہ ترین فیصلہ چیف جسٹس قاضی فراد فائز عیسیٰ شریف نے طریقہ صاف کے انٹرا پارڈی الیکشن کا لدم قرار دیا اور ساتھ ایکا غیر قانونی دوبارہ کروائیں جون دوزار بائیس میں جو انٹرا پارڈی الیکشن ہوئے سپریم کورٹ نے وہ بھی اور پشاورہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کلم دی اب کیا الیکشن کمیشن اور پشاورہ ہائی کورٹ دونوں سطیفے دیں گے بلہ چھین لیا لیکن اس سے پہلے واردات ہو چکے تھی تحریک انصاف کا یہ بلہ الیکشن پر نہیں لڑیں گے لوگ آزاد لڑیں گے یہ بڑا معاملہ ہے لیکن اس کی سب کو توقع تھی تحریک انصاف نے اس کا بھی پلان بنایا ہو وہ پلان کیا آئے گا ٹک ٹو کے حس لیکن یہ فیصلہ پوری قوم جانتی تھی کازی کو سیدھا سیدھا فیصلہ ملا تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا اگر بلہ ہوا تو پھر بلے کو تو آؤٹ کرنا تھا آج یہ دوسری راہ تھا کہ بارہ بجے عدالت لگائی گی اسی طرح ایک جماعت کے طور پر فانسی دے گی اس طرح آدمی اعتماد ہوئی تھی اور اسی طرح شیخ مجیب کے ساتھ بھی ہوا نواز شیف کے الیکشن منظور زرداری کی ایک ٹکڑے کی وسیعت منظور لیکن تحریک انصاف کے الیکشن نہیں منظور ٹکٹ ج بھی دواروں کو نشان دے دیئے تھے پاکستان کی قوم نے اتنی بڑی لائف سرکس زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی جو آج دیکھتے رہے لیکن اللہ کا شکر ہے ختم ہوا یہ عذاب بھی ریٹرننگ افسران کے دفتروں سے اب تحریک انصاف کے لوگوں کا ہم نے اغوا دیکھا آج سارا دن ٹکٹ چھیندے دیکھے بریسٹر گور کے گھر چھاپے مارتے چادر چادردوری کا تقدس پامال پھر یہ جو نظریاتی بننے کا دعویٰ کرتے تھے وہ معایدے بھی ٹوٹ دیکھیں تحریک انصاف کے دفتر میں بیٹھ کے سائن کرتا رہا وہ شخص جس کی ویڈیو بھی موجود کا دعویٰ تحریک انصاف کر رہی ہے اور وہ پریس کانفرنس اچھا یہ سنتالیسویں پریس کانفرنس تھی اس سے پہلے چھتالیس پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں اور اس کا تشدد زیادہ چہرہ دیکھیں لنگڑاتی ہوئی چال دیکھیں اس کے تھرکتے ہوئے ہونٹ دیکھیں اور اس کی آنکھ ایسے جو بار بار جھپک رہا تھا تشدد کے ساب نشان تھے اب اس اس کی لوکیشن ظاہرہ جیو نیوز نے ٹیلی فون کر کے ٹریس کروائی یا کسی اندر کے بندے نہیں لوکیشن ٹریس کروائی دونوں صورتوں میں اس کے ٹوٹنے کا زیادہ افسوس نہ کریں ورنہ آسد عمر سے زیادہ تو یہ وقت گزاری گیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے تحریک انصاف کوئی اس کی حفاظت کرنی چاہتی ہے ایسے لوگوں کی کون حفاظت کرے اور ویسے بھی آپ کا مقابلہ نمبر ون کے ساتھ ہے کیا ہم آپ کیا حفاظت کرتے آپ اب ٹکٹ یہ اردو میں لائے ارٹیکٹ انگلیش میں تھے وہ لدہ بردہ تھی بلے کے نشان کے بعد اب تحریک انصاف یہ تمام امیدوار جو انہوں نے جاری کی ہیں یہ ان تمام لوگ الیکشن لڑیں گے معاملہ کس طرح چلے گا لیکن جو مخصوص نشستوں کا معاملہ چھیننا تھا وہ انہوں نے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں تحریک انصاف سے نشان چھین کے لے لیا انہوں نے بلہ ان کو چاہیے تھا ان کو انہوں نے جہاں رکھنا تھا لے لیا وہاں بیرسٹر گور کو چہنے کا نشان پہلے ہی دے چکے تھے باقی لوگوں کو بھی نشان دے چکے تھے اب تحریک انصاف ایک چیز جانتی ہے پاکستان جانتے ہیں کہ سیاست کمبرکز عمران خان ہے انہوں نے بڑی مفت میں کمپین کی تھی بلے کی اس لیے بلہ گر آتا تھا پھر بلے نے بلہ بلہ کر دینا تھا لیکن انہوں نے اربو روپیہ لگایا اس پہ اب تمام لوگ خریدے ہوئے تھے طاقت کے اب ایک شخص اور اس کی پارٹی کے گرد گھومتی ہوئی سیاست اب ایک نیا رخ دیکھے گی شوکت خانم کا بیٹا آہ لہار پھر بھی نہیں مانتا لہار نہیں ہے جو ملک سے بک سے اٹھا کے نکل جائے بہت سے سوال ہے ازاد امیدوار آپ کیا کریں گے تحریک انصاف کا پلین کیا ہے کیا لوگ جو مایوس ہیں وہ کیا کریں اور یہی وہ چاہتے تھے آپ کو مایوس کر کے دیوار سے لگا دیں انیس سو اکتر کی طرح جس طرح شیخ مجیب کے ساتھ کیا لیکن پاکستان کی قوم انشاءاللہ بہادر شعیف شاہین صاحب سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیں شعیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ایک تو آپ اپنا قیمتی وقت دے دیتے ہیں ایک سارا دن سپریم کورٹ میں سنتے رہتے ہیں پھر یہاں آکے سنتے ہیں آپ کی بہت بہت مہربانی میں پہلے شکریہ دا کرنا چاہوں گا لیکن ابھی جو معاملہ ہوا سب سے پہلے ایتا ہے آپ نے بھی اپنا ٹکٹ جمع کروایا یہ جو نظریاتی کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کے تو اب یہ معاملہ کدھر جائے گا دیکھیں اس وقت جو ادارے جو اشخاص یا الیکشن کمیشن ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی جو وہ حرکت کرتے ہیں ان کے گلے پڑتی ہے مجھے ایک بات بتائیں پہلے تو انہوں نے یہ آٹر کر دیا جی یہ نہیں لینا پہلے کہا کہ جی یہ تو ہمارے پاس ریجسٹرڈ نہیں ہے پھر پتہ جلا نہیں جی ریجسٹرڈ بھی ہے بلے باز بھی ہے سارا کچھ ہے جی اچھا جی دے دی ہے بلکہ سلمان اکرم راجہ کو تنہوں نے الارڈ بھی کر دیا اور انہوں نے کہا جی یہ لے آپ کو الارڈ بھی کر دیا اور کئی وکیلوں کو ہمارے جو کہے ہم بھی گئے انہوں نے کہا جی ہر چیز کلیہ رہے سب کچھ ہے ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنائی آج ریٹرنگ آفیسر اس وقت میں میں خود لے کر گیا ہوں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر ایک الیکشن کمیشنر کا ایک آرڈر سرکولیٹ کر رہا ہے اب تنیس لی ہے کہ جالی ہے کہ نہیں جی یہ نہ لیا جائے دو میمبرشپ نہیں لے سکتے میمبرشپ کی بات ہی نہیں ہے سیکشن سک ہم نے سیمبل دیا ساتھ ایک ایفیڈیوٹ دیا کہ جناب ایڈ پریزنٹ یعنی آج کا دن وی آر ایسوسی ایفلی ایٹڈ ویڈ اس پارٹی اور یہ ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں بات ختم ہوگی پھر پتہ جلا کہ جناب اس کو بھی اٹھا لیا گیا اب سوال یہ ہے کہ وہ جو آرڈر پاس کیا اس کے بخول اب مجھے بتائیں پیپس پارٹی اور پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین ان کا تو دو پارٹی ہیں ان کی تو بلکہ دو کی میمبرشپ بھی ہے ان کی دو میمبرشپ بھی ہے وہ سارا جائز ہے پیٹی آئی کے لئے جائز نہیں ہے پیٹی آئی نظریاتی اچھا پھر پتہ جلا کہ جناب اغوا کر لیے گئے اچھا جی اغوا ہونے کے بعد پھر کہاں گئے غائب ہو گئے غائب ہونے کا بات جس انداز سے ان کی پریس کانفیس ہو رہی تھی اور جس جھنجلات میں وہ تھے وہ سب آپ نے دیکھ لیا بلکل تشدد کے نشان نظر آ رہے ہیں سر صاحب جی اب زور زبردستی اور تشدد کے دریہ آ کر کے ان سے کوئی ایسا بیان دلائیں گے تو اس کی تو کوئی حس اچھا پھر وہ مان رہے ہیں ہاں جی میں نے لاہور والوں کو ٹکٹ دیئے ہیں فیضہباد والوں کو دیئے ہیں بتا نہیں باقی کسی کو دیئے ہیں کسی کو نہیں دیئے جی میں کرپٹ کو نہیں دیتا صاحب سترے آدمی کو دیتا ہوں مدھو ہے اس بچارے کے الفاظ زبان دل گفتگو وہ ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کچھ بھی کر لیں دیکھیں اس وقت ان کے پاس ایک پارٹی کے ٹکٹ جمع ہو چکے ہیں that's all یہ پابند ہیں اس کے مطابق پارٹی ٹکٹ کے مطاب ایک وہ سمبل الارٹ کرنے کے الیکشن کمیشن یا ریٹرنگ آفیسز دوسرا ہے یہ قانون ہے یہ سیکشن سکچی سکس ہے الیکشن ایکٹ کا دوہزار سترہ کا وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیکلیشن ہو اور اس کے ساتھ پارٹی سرٹیفیکیٹ ہو جو بھی کوئی دے دے گا سمبل الارٹ ہونے سے پہلے اس کو سمبل الارٹ کرنے کے یہ پابند ہوگا ریٹرنگ آفیسز ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ جا کر کہیں کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے کوئی چیلنج کرے گا تو جائے سیول کورٹ میں جائے کسی کورٹ میں جائے وہ جا کر چیلنج کرے لیکن ریٹرنگ آفیسز نہیں کہہ سکتا کہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اس لیے آفشن ہی نہیں ان کے پاس دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے سپریم کڑا پاکستان جب وہ آٹر کرے وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی چونکہ جیسے کاسم سوری والی رولنگ کا مسئلہ تھا انہوں نے کہا جی چونکہ رولنگ غلط تھی لہٰذا اس رولنگ کو سیٹسائیڈ کرتے ہیں اس کو ریسٹور کرتے ہیں سبسیکوئنٹلی اسمبلی ڈیزول ہو گ تھی انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سارے سبسیکوئنٹ ایفیکٹس جو سٹیپس سے وہ سارے ختم ہو گئے اوریجنل پوزیشن میں بحال کرتے ہیں اگر وہ کر دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں لہٰذا سارے کے سارے پی ٹی اے کے جو لیڈرز ہیں یا ورکرز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ اپنا پارٹی ٹکٹ جا کر کے جمعہ کرائیں جمعہ کرائیں جمع بریت کو ہم نے تماشا بنا دیا ہے آئین کو پریکٹیکلی ہم نے محتل کر دیا ہے بنیادی انسانی حقوق کو تو ہم نے پاکستان میں اس کا تصور کرنا بھی محال ہو گیا ہے اور بدغسمتی سے جو عدلیہ عدالت عزمہ سے لے کر نیچے والی عدالتیں تک وہ سب خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کے پاس کیس لگا ہوا ہے وہ چیئرمن ہمارا وہاں بیٹھا ہوا ہے چیئرمن کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے وہاں سے ڈاکمنٹ سٹھا کے لے جاتے ہیں اس کی بیٹے کو اس کی بیوی پہ تشدد کیا جاتا ہے اس سے دروازے توڑے جاتے ہیں اور آئی جی آ کر ایڈمنٹ کرتا ہے ہاں جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ گوھر کا گھر ہے لیکن کسی شہری کے گھر میں گھس جانا اس کے گھر میں چادر چار دیواری کی پامالی کرنا اس کے گھر میں گھس کے آپ نے ہر وہ حرکت کرنی ہے وہ اس کا مطبع خانونی ہے جائز ہے اگر گوھر کا گھر نہیں ہوتا تو پھر تو وہ جائز ہے اگر گوھر کا گھر ہے تو وہ ناجائز ہے تو بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کیا ہم نے اس ملک کو جمہوریت اس ملک کو آئین اس ملک کو خانون کیا ہرودہ فلاؤ ہم نے سب ختم کر دیا ہے سر اچھا روحف حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کے دفتر میں بیٹھ کے بقاعدہ طور پر سائن کیے تو سر کوئی فوٹیج بغیرہ کوئی ایسی چیز کو آپ کو لگتا ہے کہ اب نیا اگر کوئی مائدہ ہو تو ان کیمرہ کریں تاکہ یہ لوگ اس طرح مکر نہ سکیں دیکھیں آج بھی تو ہم نے اس کو بڑا سیکرٹ ٹکھنے کی کوشش کی تھی لیکن جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو الیکشنز کی بات کرتے ہو تو فیئر پلے اس میں پہلی شرط ہوتی ہے کہ فیئر پلے ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جانا چاہیے الیکشن کا مطلب کیا ہے جمہور کا فیصلہ عوام کا فیصلہ ہر کسی نے ماننا ہے لیکن اگر آپ نے عوام کو حق رائے دہی آپ نے اس کو اپنا حق استعمال کرنے دینا ہی نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں کئی لوگوں کو ہوا کر لیا رات سے ہوا شروع کر دیا کئی لوگوں کو اٹھا لیا گیا کئی لوگوں کی گرفتاریاں کر دی کئی لوگوں سے وہ چھین رہے ہیں وہ سب کچھ سب کے سامنے ہیں تو یہ سب کچھ جو آ رہا تھا تو وہ کیسے پتہ چلے گا تو یہ کونسا قانونی اور آئی ہے جس طرح نامیلیشن فارم چھینے گئے تھے جس طرح ٹکٹیں چھینی گئیں جس طرح ان کو ہوا کیا گیا سب ویڈیو میں سارے سامنے نظر آ رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں نامعلوم لوگ آتے ہیں ہوا کر کے لے جاتے ہیں نامعلوم آتے ہیں وہ ٹکٹ چھینتے ہیں بھاگ جاتے ہیں یعنی ہم کیا پوری دنیا میں اپنے مل کا وہ تماشا دکھا رہے ہیں اور وہ آئینہ پیش کر رہے ہیں کہ جو شاید کشمیر میں بھی نہ ہو رہا ہو سر انہوں نے تو کہا تھا ساڑی گا لوگ یہ تو وہ گل یہی ہوئی تھی نہیں ہوں کہ ہم نے آپ کو نکالنا ہے ہر صورت میں آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں احمد کر رہے ہیں آگے سے ابھی اس کا لاعمل کیا ہے سر یہ تو چلے فرض کریں اگر آپ کو بھلے کا نشانہ بھی سپریم کورٹ جس طرح کی ان کی ہیرنگ جا رہی ہے وہ تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی اب جو اپ ڈیٹس ان کے پاس پہنچ چکی ہوں گی تو ظاہر ہے فیصلہ دوبارہ بدل سکتا ہے لکھا ہوا فیصلہ تو آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں وہاں تو اس صورت حال میں اب آپ کی کیا لاعمل کیا ہے کہ کیا آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے کیا انہی اسی نظریاتی کے بلے باز کے نشان پر لڑیں گے یا اگر بلہ سپریم کو دے دیتی ہے تو کیا کریں گے نہیں دیتی تو کیا کریں گے سبیل قادمین صاحب ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ہم نے لڑنا ہے ہم نے عدالتوں میں جانا ہے ہمیں انصاف کی توقع ہے اور اگر انصاف نہیں بھی ملتا لیکن یہ عدلیہ یہ عدلیہ پابند ہے انہوں نے قسم اٹھائی ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی یہ زامن ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی اور اس لیے یہ ان کرسیوں میں بیٹھیں اگر بڑی کرسیوں میں بیٹھ کے منصف انصاف نہیں دیں گے تو عوام تو دیکھ رہی ہے اور عوام جتنی نفرت پیدا کر رہی ہے عوام کو جتنا اس گندے بدبودار نظام سے نفرت ہو رہی ہے اتنا زیادہ awareness پیدا ہو رہی ہے یار میں کہتا ہوں سبی قازمی ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں تمام ادارے establishment تمام stakeholders اور ہی لوگ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ پورے ملک کو ڈبو دیا ہے معاشی تباہی ہماری پہلے ہو چکی ہے دنیا کی نظروں میں ہم گر چکے ہیں بنیادی حقوق ہم نے معتل کر دی ہیں یعنی کتنا ایک ہم مزید نیچے گریں گے مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں نیچے گرنے کی بھی کوئی limit تو ہونی چاہیے اور ہم نے limit ساری طرح کر دی ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے عمران خان کا یہ کہنا بھی ہے اور ہمارا ایک نظریہ بھی ہے ہم نے آخری گین تک لڑنا ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے حقیقی آزادی کے لیے اس مافیا سے جان چھوڑانی ہے عوام اٹھکڑی ہوئی ہے عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہے عوام کو شعور ہے عوام کو سب پتہ ہے ہم نے حقیقی آزادی کی جد جہد میں آخری حد تک جانا ہے بلکل یہ جو آخری ہے ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اس سارے سسٹم کے اس ساری خرابیوں کے خلاف ہم انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے آپ نے دیکھا ہمارے نامنیشن فارم پہلے چھینے اس کے بعد آپ نے دیکھا پروپوزر سکینڈر اٹھائے آپ نے دیکھا ہمارے لوگ آغوا ہوئے ہمارے لوگ گریستار ہوئے سب کچھ کے باوجود ہم نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا پھر ریٹرننگ آفسر نے تقریبا ہمارے جو فرسٹ لیڈرشپ تھی یعنی جنہوں نے الیکشن لڑنے تھے اس کے نائنٹی پرسنٹ کا عوضات رجیکٹ کر دیئے لیکن پھر ہم عدالتوں میں گئے اور عدالتوں میں بحال کیے انشاءاللہ ہم آخری الیکشن ڈے تک لڑیں گے الیکشن جیتیں گے حقیقی آزادی کا خواب ہم پورا کریں گے بلکل سر اس میں کوئی شک نہیں آپ نے چوبیس سے چوتیس لوگ جمع کروایا اس تانوے فیصد اس میں ایکسیپٹ ہوئے تو آپ کی کامیابی ہیں ایک چال ان کی ایک چال آپ کی کامیاب نظر آ رہے ہیں تو یہ آخری گیند آٹھ فروری تک ہے یہ سار ابھی جس طرح یہ لوگ تو مایوسی کا سلسلہ پھیلاتے جا لیں تو اب کوئی لائے عمل جو آپ کا پلان سی ہے جس کے بارے میں خان صاحب بھی سب لوگ بات کرتے رہے اے بی اور سی بی پلان تو یہی تھا اب سی پلان کیا ہے آپ کا ابھی تو اے اور بی کا تو جواب آ جائے نا ان سے مکمل ابھی جواب سر اے تو دادو میں لگا ہوا ہے بی مارکٹ میں بھی آیا ہے آپ دیکھیں اے کا جواب اے کا جواب سبریم کورٹ نے دینا ہے بی کا جواب ابھی الیکشن کمیشن نے دینا ہے اور ریٹرننگ آفیسلز نے دینا ہے سی کے طرف بات میں دیکھیں گے اللہ مالک ہے انشاءاللہ یہ کب تک لڑتے ہیں جہاں تک یہ لڑنا چاہتے ہیں لڑے ہم ہم نیحتے صحیح لیکن ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ان کو بتائیں گے حقیقی آزادی کی ہاتھ ہے دیکھیں لوگوں کے نظریات ڈنڈے کے زور سے نہیں چینج کر سکتے جتنا آپ ڈنڈا چلائیں گے اتنا زیادہ لوگوں میں شعور پیدا ہوگا اتنا زیادہ اس گندے نظام کے خلاف نفرت پیدا ہوگی لوگ آج عمران خان کو علامت سمجھتے ہیں آزادی کی علامت سمجھتے ہیں غیرت کی علامت سمجھتے ہیں وہ کس چیز کی کہ وہ سخت ہے جو لوگوں کو نجات دلائے گا ان مافیات سے امید کی کرن نظر آتی سرواکی اس بددار نظام میں یہ امید کی کرن نظر آتی یہ انٹرا پارٹی کے آپ کے الیکشن تھے باقی آج تا کسی پارٹی کے اس طرح کے الیکشن بھی نہیں ہوئے انہیں تو انکریج کرنا چاہیے تھا کہ چلو یہ ایک روایت شروع ہو انہوں نے اس میں سے خردبین لگا کہ جس طرح آج ہیرنگ ہوتی رہی ابھی آپ کو کیا لگتا ہے بلے کا بھی فیصلہ انہوں نے محفوظ تو کر لی ہے لیکن اس میں ہمیں مخابلہ تو کرنے دو الیکشن میں تو جانے دو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتے تو بھائی پھر الیکشن کہے گا اس کو الیکشن مانے گا کون الیکشن کا مطلب تو یہ ہے کہ پبلک فیصلہ کرے آپ پبلک کو فیصلہ تو کرنے دیں بلکہ دیکھیں ہم عدلیہ کے پاس جائیں ہم ریٹرنگ آفیسٹرز کے پاس جائیں بھائی پبلک فیصلہ کرے گی نا آپ کرنے تو ان کو فیصلہ لیکن نہیں کرنے دیا جا رہا فیصلہ انہوں نے آپ کے حق میں کر دینا ہے نا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے تو وہ یہ مانتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں یہ امام کا حق ہے وہ اپنا حق استعمال کریں کہ ہم نے کس کو حق کے حق بنانی دینا ہے اور اپنے آپ کو دینا ہے بسیکلی انہوں نے اپنے میں سے کسی کو الیکٹر نہ ہے ایک چھوٹا سا بڑا اہم سوال ہے ابھی یہ جو صاحب ہیں ابھی اختر اقبال ڈار صاحب پہلی دفعہ منظریں عام پہ آئیں آپ نے ان کے ساتھ معایدہ کیا ہے بلا شبہ وہ تحریک انصاف نظریاتی گروپ تھا لیکن اگر آپ ایم ڈیو ایم کے ساتھ معایدہ کرتے ہیں علامہ ناصر عباز جیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان کے ساتھ معایدہ کرتے وہ لوگ کم کھڑے تو ہوتے وہ دلیر لوگ ہیں وہ پہلے بھی خان کے ساتھ زمان پارک ہو جا کے گئے وہ لوگ آپ کو پتہ ہے قربانیوں سے شاکتوں سے نہیں ڈرتے تو ان کے ساتھ اگر معایدہ ہوتا اور ابھی بھی میرے خیال میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بن سکتے ہیں آپ کا کہ ان کے ساتھ ان کیمرہ کوئی معایدہ کر لیں کہ جو لوگ کم کھڑے تو ہوں اس طرح سبک آدمی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کو نہیں باننا اگر آپ نے قانون کو نہیں ماننا اگر آپ نے ڈڑے کے زور پر سب کچھ کرنا ہے تو پھر قائے کا قانون قائے کے معایدے قائے کی چیزیں قائے کی جمہوریت قائے کا آئین قائے کا قانون آپ نے آئین اور قانون کا مطابق چلنا ہے نا آئینی طور پر آپ چلیں الیکشن کریں مقابلہ کریں باقی ساری ڈرامے بازی ہے باقی ساری چیزیں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ حرکتوں سے باز آئیں گے چلے سار آج انشاءاللہ امید ہے اب تو ٹائم تو خیر انہوں نے تھوڑا سا بڑھا دی ہے ریٹرننگ افسران نے اور یہ ان کا ڈراما وہ اچھا مان رہے ہیں ویڈیو پہ سار میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوا ریٹرننگ افسران مان رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے اتنا سخت حکم ہے کہ تحریک انصاف کے بندوں کو اب تو پہلے تو الزام لگتا تھا کہ آپ شر پسند ہیں پی ٹی آئی نو مئی میں ہے اب تو آپ پی ٹی آئی نظریاتی میں تھے تو وہ شر پسند بھی نہیں پھر بھی نہیں قبول تو معاملہ تو حلو تو نظر نہیں آ رہا ہے آزاد امیدوار کی طرف ہی جا رہے ہیں آپ شاید چلے جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے آپ کوشش کریں گے عدالتوں میں جائیں گے جس دن ریٹرننگ آفسرز نے ہمارے کاغذات ریجیکٹ کیے تھے رات کے اٹھار نو بجے کے بعد دس بجے بارہ بجے اچھا اس دن اب میرے اپنے ریٹرننگ آفسرز نے لکھ کے دیا لکھ کے مطلب ہے کہ کہا اوپن لی اور ریکارڈنگ کرائی کہ جناب آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے لیکن رات بارہ بجے ریزلٹ آیا جناب ہمارے کاغذات ریجیکٹ کرتے ہیں عدلیہ نمال کر دی ہے اب عدالتوں کے ساتھ پھر جائیں گے اگر انہیں جو کچھ کیا ہے لیکن بات سیمپل یہ ہے کہ یہ کب تک یہ حرکتیں کریں گے کب تک اپنے ملک کا تماشا دکھائیں گے اپنے ملک کی جڑے کھوکلی کریں گے اپنے ملک کی اکائیوں کو کمزور کریں گے لیکن یہ کب تک کریں گے چلیں دیکھتے ہیں کاش یہ سر اپنی ایفرٹ پاکستان کی ترقی پہ لگاتے تو پاکستان کہاں پہنچا دوزار چوبیس میں حالات دیکھیں ستر کروڑ ڈالر لینے کے لیے تقریباً دو سال منت کرنی پڑتی ہے دھائی عرب فورن ریمٹنسز میں کام ہو چکا ہے ساری انویسمنٹ چلی گئی ہے ملک میں اس وقت آنے کو تیار نہیں ہے تو پھر لیکن خیر جو اشرافیہ بیٹھی ہے اوپر طاقتوار لوگ ہیں انہیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا عوام پہ نزلہ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا شویب شہین صاحب آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا سار good luck to your cases انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ خیر کرے بہت بہت شکریہ آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملوک